ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آرکے فوڈ سیکٹرز گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جانے ہیں بینگن دا برتا اے برتا بہت ہی مزیدار تے ٹیسٹی بندا ہے تے سب لوگوں نے بہت ہی پسند ہوندا ہے دوسری ایس ریسی پی نو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانچ یہ بینگن لے لیے تھے ہم نے اس کو تندور کے اندر اچھی طرح سے ان کو بنوا لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست بھونکر ریڈی ہوئے ہیں اب ہم ان کو کیا کریں گے نیکس وہ آپ دیکھئے اب ہم نے ان کا جو چھلکا ہے جو اوپر سے وہ ہم نے اتار دیا ہے ہم نے اچھی طرح سے تمام چھلکے کو اتار دینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے تمام بینگن کے اوپر سے اس کا جو چھلکا ہے وہ ہم نے اتار دیا ہے اب ہم نے جو اس کی اوپر کی جو یہ ڈنڈیاں ہیں ان کو بھی اتار دینا ہے اور اتار کے ہم نے ان سب کو ایک ڈیبے میں رکھ لینا ہے اس طرح سے یہ تمام جو بھرتہ ہے بینگن کا وہ ریڈی ہے اور اس طرح کے جو ڈنڈیاں ہیں وہ بھی ہم نے اتار دی ہیں اور بھرتے کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں سے میش کر کے رکھ لینا ہے گائز یہ بھرتہ تندور کی روٹی کے ساتھ اوپر میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ گائز یہاں پر میرے سے ایک ویڈیو کا کلیپ سکپ ہو گیا تھا سب سے پہلے میں نے ایک ادر پیاز دو ادر ٹوماٹر ایک چائے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ گھی کے اندر ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کیا تھا اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں سوفٹ ہو جائیں اب ہم سالہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ون ٹیبل سپون سوک بیج لیا ہے ہاف ٹیسپون ہلڈی ری ہے ہاف ٹیسپون نمک لیا ہے تھوڑی سی سابو سوک مرچیں تھوڑا سا زیرہ پاورڈر تھوڑا سا گرم سالہ پاورڈر لیا ہے اب ہم اچھی طرح سے مسالے کو مکس کر لیں گے اب ہم جو نیکس چیز کے اندر ڈالیں گے تین سے چار چمچ ہم نے اس کے اندر دہی کو شامل کرنا ہے گائز آپ چاہیں تو مسالے کی بجائے آپ دہی کے اندر ڈریکٹ بھی بھرتے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے بھی دہی میں بینگن کا بھرتہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹری بنتا ہے وہ بھی کسی دن میں آپ کو کسی ویڈیو میں ضرور بنانا سکھاؤں گی اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم نے جو بھرتے کو میش کر کے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم تمام بھرتے کو مسالے کے اندر میکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب ہم اس کے اندر پانچ سے چھے ادر سبز مرچوں کو ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے دوبارہ سے بھون لیں گے اب ہم جو ہے کڑائی کا ڈھکن لگا کر ہلکی آنچ پر ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں گے اب ہم نے دم کو کھول دیا ہے اور جو بھرتا ہے اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر دھنیا کو چھڑک دیں گے اور اچھی طرح سے دوبارہ سے بھرتے کی بنائی کریں گے ہم اس کو جتنا اچھا بھونیں گے بھرتے کے اندر اتنا ہی اچھا ٹیسٹ پیدا ہوگا اب ہم نے یہ چیزیں میکس کر دی ہیں دوبارہ سے ڈھک کر دو سے تیر منٹ تک ویٹ کریں گے تاکہ جو دھنیا ڈالا ہے اس کا گچھاپن ختم ہو جائے اب دوبارہ سے اچھی طرح ہم بھرتے کو میکس کر لیں گے اب ہمارا بھرتا جو بن کر ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کر کے آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائز کتنا زبردست بھرتا بن کر ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گرم گرم چپاتی یا تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں گائز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اوکے گائز اللہ حافظ